لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت بیرونی بیان کرتے ہیں کہ کس طرح یہ ان کا عقیدہ جس کے اندر الہ واحد کا ذکر ہے وہ شرک سے آلودہ ہوا اور کس طرح خدا واحد پر ایمان لانے والی قوم ہزاروں بلکہ لاکھوں بلکہ کروڑوں خداوں کو پوجھنے لگی اس زمن میں وہ لکھتے ہیں کہ یونان کے قدیم علماء کا یہ عقیدہ تھا کہ حقیقت میں صفت و وجود سے متصف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے الہ اولا کیونکہ یہی بزاد تمام ماسوا سے مستغنہ اور بینیاز ہے اور باقی جملہ معاملات اپنے وجود اپنی ناشونما اور اپنی وقعہ میں اللہ تے اولا یعنی خالق اکبر کے محتاج ہیں اس لیے ان کا وجود حقیقی نہیں بلکہ خیالی اور تصوراتی ہے ہندوستان کے حکمہ کا بھی تقریبا یہی نظریہ تھا ان میں سے بعض حکمہ کی ارائے ہے کہ جو معلول یعنی موجود حد تل امکان کوشش کرتا ہے کہ وہ خالق حقیقی کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کرے اور اس کی صفات سے اپنے آپ کو متصف کرے جب بدن کا ہجاب اٹھ جاتا ہے اور روح یا نفس قفص انصری سے رہائی حاصل کر لیتا ہے تو اس کو کائنات میں تصرف کرنے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے اس بنا پر اسے الہ کہا جانے لگتا ہے اس کے نام پر حیکل تعمیر کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے ترہ ترہ کی قربانیاں دی جاتی ہیں چنانچہ جالی نوس اپنی کتاب الحس علا تعلم الصناعات میں لکھتا ہے کہ جو لوگ فضیلت علم سے متصف ہوتے ہیں اور اس بنا پر کوئی مفید ایجاد کرتے ہیں ان کو انسانیت کی اس خدمت کے باعث الہ بننے کا اعزاز حاصل ہو جاتا ہے جس طرح اسقلیبوس اگرچہ انسان تھے لیکن اس بنا پر ان کو علوہیت کے مقام پر فائز کر دیا گیا ان میں سے ایک نے علم طب لوگوں کو سکھائے اور دوسرے نے انگوروں سے مختلف قسم کی شرابیں کشید کرنے کی سنت سے لوگوں کو شناسہ کیا افلاتون اپنی کتاب تیماوس میں لکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان اہل کمال و فضیلت انسانوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم اپنی ذات کے اعتبار سے تو فساد سے منزہ نہیں ہو لیکن مرنے کے بعد تمہیں فنا اور فساد سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا کیونکہ جب میں نے تمہیں عظیم صلاحیتوں اور قابلیتوں کے ساتھ پیدا کیا تو اس وقت میں نے اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ یہ پختہ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں فنا ہونے اور فساد پذیر ہونے سے بچاؤں گا یہی افلاتون دوسرے موقع پر بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالی عدد کے اعتبار سے یکتا ہے متعدد الہوں کا کوئی وجود نہیں ہے توہید کے اس عقیدے کو تسلیم کرنے کے باوجود وہ لوگ ہر اس چیز کو جو جلیل و قدر ہو اور شرافت و کرامت کی حامل ہو اس کے لیے الہ کا لفظ بے در ایغ استعمال کرتے تھے یہاں تک کہ فلک بوس پہاڑوں بڑے بڑے دریاؤں اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو بھی الہ کہنے لگے بعد میں آنے والے لوگوں نے اس تفریخ کو فراموش کر دیا اور ان ارباب فضل و کمال کو اور دوسری نفع بخش اور فائد مندشیہ کو حقیقی خدا سمجھ لیا اور خداوند وحد اولا شریک کے بجائے ان کی عبادت شروع کر دی اور ان کے نام کی قربانیاں دینے لگے اب یہی حال ہندویزم میں ہندومت میں آج بھی ہے کہ وہ ان کے پاس بھی ایسا کانسپٹ ہے کہ وہ پھر اپنے جو ان کے بڑے ہوتے ہیں وہ جب چلے جاتے ہیں تو ان کی جو چپلیں ہوتی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں نا پادوکا وہ پادوکاؤں کی پوجہ ہوتی ہیں جب میں مہراج کے پادوکاں ہیں یا پنڈت کے پادوکاں ہیں یا پنڈت بعض میں تو یہ ہے کہ جیتے جی بھی بھگوان ہو جاتا ہے اور بعض میں یہ کہ نہیں مرنے کے بعد بھگوان ہوتا ہے تو ان کے پاس بھی یہی کانسپٹ ہے کہ کسی کو اگر وہ روحانیت میں بہت بڑا ہوا مانتے ہیں تو اس کو بھگوان منا لیتے ہیں اس طرح کرتے کرتے ان کے بھگوان لا تعداد ہو گئے اچھا اگر آپ ادھر آ جائیں تو جیسا کہ یونان وغیرہ میں بھی یہ فلسفہ تھا کہ بھئی ان کے پاس لفظ الہ جس کو وہ گارڈ کہتے ہیں جب انگریزی میں بھی یہ چیز آ گئی ہے انگریزی میں بھی وہ کہتے ہیں بھئی ہم گارڈ دو طرح سے لکھتے ہیں ایک بڑے جی کے ساتھ ایک چھوٹے جی کے ساتھ چھوٹے جی کے ساتھ جو گارڈ لکھتے ہیں اس کا مقصد خدا نہیں ہوتا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ آدمی اپنی صلاحیتوں میں درجہ کمال کو پہنچ گیا کسی بھی ایک خاص فن میں شعبے میں تو اس کو ہم لور کی کیس جی سے لکھتے ہیں اور اپر کیس جی سے جس کو لکھتے ہیں وہ تو پھر خدا واحد ہے اب وہ اس کو تفریق کرتے ہیں اچھا یہ تفریق جو ہے وہ یونان میں بھی پہلے پہلے ہوا کرتی تھی لیکن بات کے آنے والوں نے اس تفریق کو مٹا دیا ہو سکتا ہے ہندوستان میں بھی یہ تفریق کی جاتی ہو کہ بھئی یہ تو کمال کو پہنچ گیا نا اس فن میں لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اس تفریق کو مٹا دیا ہو اس لیے بعض علماء جو مسلمانوں کے علماء ہیں وہ بھی اس وجہ سے کافی احتیاط برتتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس منزل کے قریب بھی نہ پھٹکو کے آنے والے پھر کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں تو بہرحال یہ اس طرح ان کے اندر جو ہے وہ شرک راسخ ہو گیا اچھا ہندوستان کے جو عوام ہیں ان کا خواست سے ذرا الگ عقیدہ ہے وہ ہر اس چیز کو جو جلیل القدر ہو اور شریف ہو اس کو الہ کہہ دیتے ہیں جس کو آپ کہہ دیتے ہیں بھگوان حتیٰ کہ کئی پہاڑوں کو دریاؤں کو سوندروں کو اسی طرح درختوں کو جانوروں کو وہ سب صفت علوہیت سے متصف مانتے ہیں یہاں تک کہ علامہ بیرونی نے اپنی تصنیف میں جو لکھا جس سے ہم استفادہ اٹھا رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں عوام و خواست کا عقیدہ جب انہوں نے بیان کیا تو اب اس کے بعد ہم دوسرے مراجعہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ایک تو بیرونی کی تحقیق ہم نے دیکھی نا اب دیکھتے ہیں اور جگہوں پہ اس کے بارے میں کیا لکھا گیا تو اب ورلڈ سوشلائزیشن کے دونوں مصنف لکھتے ہیں ورلڈ سوشلائزیشن اس کے پیج نمبر ایٹی ون پر وہ لکھتے ہیں کہ قدیم آریاؤں کے مذہب کے متعلق ویدوں میں یہ مرقوم ہے یہ لکھا ہے کہ آریہ اسلام پرس تھے اور ان کے دیوتا فطری قوتیں تھیں نیچرل پاورز جس کو آپ کہتے ہیں یا تک کہ امریکہ میں بھی جو نیٹیو انڈینز تھے وہ اسی طرح کی قوتوں اور پاوروں کو مانتے تھے بھالا تو وہ ایک چیز تو یہ لکھتے ہیں کہ ان کے دیوی دیوتا فطری قوتیں تھیں یا وہ لوگ تھے جو ان قوتوں کا پیکر سمجھے جاتے تھے شروع زمانے میں نہ بدھ بنائے جاتے تھے اور نہ ان کے لئے بدھ خانے تعمیر کیے جاتے تھے دیوتاؤں کی بڑی پوجہ یہ تھی کہ ان کے لئے قربانیاں دی جاتی تھی عام طور پر اناج اور دودھ کی قربانیاں پیش کی جاتی تھی گوشت ان دیوتاؤں کی قربانگاہ پر جلایا جاتا تھا اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو آریہن ہندو تھے وہ گوشت کی قربانی دیتے تھے اب گوشت کی قربانی اسی صورت میں دی جا سکتی ہے جب گوشت کھایا جاتا ہو اچھا پجاری خود بھی اسے کھاتے تھے اور اس کا بہترین حصہ پروہت کو دیا جاتا تھا سب سے مرغوب ترین قربانی سومہ تھی یہ ایک شراب ہے جو ایک پہاڑی بوٹی سے کشید کی جاتی ہے وہ اپنے دیوتاؤں کو بہت عالی شان اور طاقتور سمجھتے اور جب تک وہ سومہ شراب پیتے رہتے وہ فنا اور موت سے بلند تھے تو قربانی دینے والے یہ خیال کرتے تھے کہ جن دیوتاؤں کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ انہیں اس کے عوض بڑے بڑے انعامات سے بہرہور کر کے مالا مال کر دیں گے ان کی تجارت اور کاروبار نفع بخش ہوگا اور ان کے کھیت امدہ اور کثیر غلہ پیدا کریں گے ان کے جانور افضائش نسل کے باعث تعداد میں بڑھ جائیں گے اور ان کے گھروں میں دودھ اور مکھن کی نہریں جاری ہو جائیں گے بڑی ایاری سے یہ عقیدہ آہستہ آہستہ ان کے زہروں میں نقش کر دیا گیا کہ قربانی ایک عجر اور اس کے عوض میں ان کی مادی خوشحالی فقط اس وقت انہیں نصیب ہوگی جبکہ ان کی قربانی ہر قسم کی غلطیوں اور خطاوں سے مورہ ہو پاک ہو اگر انہوں نے ذرا سی بھی غلطی کی تو نہ صرف یہ کہ وہ اس کے عجر سے محروم ہوں گے بلکہ الٹا ان کے دیوتا ان سے ناراض ہو جائیں گے اور غضبناک دیوتا ان کی جان اولاد اور مال کو ختم کر کے رکھ دے گا اس لئے دیوتاوں کی ناراضگی کے خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود یہ قربانیاں پیش نہ کریں بلکہ برامن جو قربانی کے عداء وہ شرائط سے پوری طرح آگاں ہیں ان کو کہا جائے کہ وہ ان کے قربانی ان کے دیوتاوں کے حضور پیش کریں تو آہستہ آہستہ قربانی پیش کرنے کا اختیار برامنوں تک محدود ہو گیا اور جس نے ان کو ہندو معاشرے میں ایک بلند پایا مقام عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لئے معاشی خوشحالی کے دروازے کھو دیئے تو ورلڈ سوشلائزیشن کے پیج نمبر ایٹی ون پر یہ تفصیلات آتی ہیں پھر مزید برا ورلڈ سوشلائزیشن میں ان کے لا تعداد دیوتاؤں کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے پیج نمبر ایٹی ڈو اگلے پیج پر کہ ہندووں کے دیوتاؤں کی فہرس بہت طویل تھی جو لہٰذا بڑھتی رہتی تھی بغور متعلق کرنے سے حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دیوتاؤں کی اس طویل فہرس میں ایسے دیوتا بھی ہیں جو یوروپین آریاؤں کے دیوتاؤں سے مشابیت رکھتے ہیں جیسے دیویس جو آسمان کا دیوتا مانا جاتا ہے اسی طرح وہ یونانی دیوتا ہے نا زیوس اسی کا یہ دوسرا نام ہے دیویس اور اسی طرح ورونہ وہ دیوتا ہے جو آسمان کا نمائندہ ہے آسمان کی طرح ہر چیز کو گھیرے ہوئے اور یک جا کی ہوئے ہیں اسے آسورہ کہا جاتا ہے یہ ایران کے اعلیٰ ترین دیوتا آہو رامزدہ کا ہم مانی ہے پانچ دیوتا ایسے ہیں جو سورج کے مختلف مظاہر ہیں مطرہ جسے ایرانی مطراز کہتے ہیں اس کو وہ اہمیت نہیں جو آہو رامزدہ کوئی ایران یا یونان میں حاصل تھی سورج کی ذرین قرص کو سوریا کہتے ہیں سورج کی وہ قوت جو نباتاتی اور حیواناتی زندگی کے افضائش کا باعث بنتی ہے اس کو مجسم کر کے پوشان کا نام دیا گیا وہ دیوتا جو تین چھلانگ سے سارے آسمان کو تیہ کر لیتا ہے اس کے پیکر کو وشنو کہتے ہیں ویدوں کے اہد میں جو دیوتا سب سے زیادہ طاقتور اور اہم تھا اس کا نام اندرہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک بہت زہریلے ناک کو قتل کر کے انسانیت کو بہت نفع پہنچایا اس زہریلے ناک سے مراد قہت ہے یعنی کہ فیمن اندرہ نے پانی کو جاری کر کے قہت ختم کر دیا اور اس نے روشنی دریافت کی اور سورج کے لیے راستہ ہموار کر دیا یہ بڑا جنگ جو ہے اور جنگ کا دیوتا ہے اس نے اپنی تلوار سے جنوں کو اور عفریتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کالی چمڑی والے دراونوں کو شکست دی جو آریوں کے دشمن تھے اندرہ دیوتا سومہ شراب کا بڑا رسیہ ہے جس کے پینے سے اس کا جنگی جنون بھڑک اٹھتا ہے اس نے سومہ شراب سے بھری ہوئی تین جھیلیں پی لیں اور تین سو بھیسوں کا گوشت کھا گیا تو جہاں بھگوان خود شراب پی کر تقویت حاصل کرتے ہوں پھر وہاں ایک عام آدمی کو آپ شراب جیسی گندگی اور غلازت سے کیسے رو جہاں مہنگی شرابوں کو اہمیت حاصل ہو دیوتاؤں اور دیویوں کو منانے کے لیے وہاں پر آپ شراب جیسی لانت سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے بات سوچنے والی ہے حالانکہ اگر ان کو دیکھا جائے تو آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ شراب پینا بیچی بات نہیں سمجھتے سومہ خود بھی ایک دیوتا ہے اس طرح اگنی بھی اگنی کو دیوی بھی مانا جاتا ہے اور اسے دیوتاؤں کا مو بھی کہا جاتا ہے جو پجاریوں کی قربانیوں کو ہڑپ کر کے آسمانی دیوتاؤں تک پہنچاتا ہے اسی طرح وارونہ کو کائنات کا نازمِ آلہ کا جاتا ہے جو دریاؤں کو جاری رکھتا ہے اور سورج اور دوسرے سیانوں کو اپنے اپنے مداروں میں مہوک گردش رکھتا ہے اس کے بارے میں اس کے پجاریوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ دیوتاؤں اور انسانوں کو قوانین و قواعد کا پابند رکھتا ہے اور بدکاروں کو ہدھ کڑیاں لگا دیتا ہے تو یہ تفصیلات بھی ورلڈ سوشلائزیشن پیج نمبر 82 پر آتی ہیں تو اگرچہ قدیم آرہ حیات بعد المواد یہ آرین جو تھے حیات بعد المواد پر یقین رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود یعنی زندگی بعد از موت موت کے بعد زندگی کے قائل تھے وہ اس کے باوجود اس پر بھی زور دیتے تھے کہ دنیا میں جتنی عیش اٹھا سکتے ہو اٹھا لو پھر پتہ نہیں یہ موقع ملے یا نہ ملے تو بہرحال یہ چند ایک اور تفصیلات تھی ان لوگوں کے بارے میں یہ آپس میں کافی ملتے جلتے مذاہب بھی ہیں ان میں بہت ساری چیزیں مشترکہ بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپس کے کانٹیکٹ کی وجہ سے یہ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو گئی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں ہم ان کی الہامی کتابوں کے بارے میں ذرا کچھ پڑھنے کی کوشش کریں گے وما علینا اللہ البلاغ